بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سرکاری جوب گروہ دوستو ویکسینیٹر کی پاس پیپر ہم سالو کر رہے ہیں اس میں یہ دوسرا پاس پیپر ہمارے پاس ہے پہلی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ہم نے سیریز کے کوسشن سالو کیے تھے جو میتھمیٹک سے ریلیٹڈ تھے اب یہ جو ہے نا وہ الفابیٹ سے ریلیٹڈ سیریز آتی ہیں اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہوتا ہے یہ ہم آج کے ویڈیو میں دیکھتے ہیں اب تھوڑا سا اس کو کلوزلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ففت نمبر جو سیریز ہے اس سے پہلے کی چار سیریز پچھلے ویڈیو میں ہو گئی ہیں اب اس کو سالو کریں گے ففت نمبر کو اس میں آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ پہلے ایک دو تین چار اس میں ٹرمز دی ہوئی ہیں لیکن ہر ٹرمز کا آپ نے ایک ایک جو ہے نا وہ الفابیٹ کو دیکھنا ہے مثال کے طور پر یہ جے کو دیکھیں جے ہے تو آگے والی میں کیا ہے ک اور پھر ال پھر ایم یعنی الفابیٹیکل آرڈر میں یہ چل رہے ہیں جے کے ایل ایم تو آگے کیا آنا چاہیے آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آگے آنا چاہیے این اس طرح سے آپ نے لکھ لیا این سمجھ میں آرہی ہے بات جے کے ایل ایم ایم کے بعد کیا آتا ہے این اب دوسرے کو پکڑیں اے کو اے بی سی ڈی ڈی کے بعد کیا آتا ہے ای ہو گیا ٹھیک ہے اب تیسرے نمبر والے کو ک ایل ایم این این کے بعد کیا آتا ہے او یہاں پر آپ کی سیریز یہ ہے وہ سالو ہو گئی اس میں رول یہی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پورے بورے کو دیکھیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا ریلیشن اسی طرح سے اس میں بنتا ہے جو الفابیٹیکل آرڈر والے ہوتے ہیں اس میں سے ٹھیک ہے جناب پھر ہے دوسری b c b d e d f g h f g f h i h اس میں بھی ایک ایک کو دیکھنا ہے b b کے بعد d کو چھوڑ کے c کو چھوڑ کے d آیا ہوئے ٹھیک ہے پھر e کو چھوڑ کے f آیا ہوئے g کو چھوڑ کے h تو h کے بعد i کو چھوڑ کے j آنا چاہیے ٹھیک ہے سمجھ رہی بات یعنی gap کے ساتھ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے پھر سی ڈی کو چھوڑ کے ای ٹھیک ہے اور ای کو چھوڑ کے پھر کیا ہے ایک بعد ایف کو چھوڑ کے جی ہے ٹھیک ہے اور جی میں ایچ کو چھوڑ کے پھر یہاں پر آئی ہے تو یہاں پر جے کو چھوڑ کے آگے کیا آنا چاہیے کے ٹھیک ہے اور پھر آخری والا الفابیٹ پھر اسی طرح سے شروع والا کی طرح ٹھیک ہے جے ہی آئے گا اس کو سولپ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ یہاں بی سی ہے ٹھیک ہے بی سی ڈی ای ای ایف جی ایچ آئی تو اس کے بعد جے کے آ سکتا تھا اس طرح سے بھی کر سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو پہلے جس طرح سے کیا وہی میتھڈ سیمپل بھی ہے اور ایزی بھی ہے سیمپل میتھڈ کی طرف آپ نے جانا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جو نا اس کو مور کمپلیکس کریں اس میں جو نا بندہ کیا ہو جاتا ہے تھوڑا سا بوکھل ہارٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اپنے سیمپل میتھڈ کی طرف جانا ہے اس سے آپ کا آنسر جو ہے نا وہ صحیح آ جائے نیکسٹ ہے اے زیڈ سی وائے ایف ایکس اب اس میں دیکھیں پھر وہی والی ٹرک کرنی ہے ہم نے خونسی والی جو پہلے میں ہم دیکھا تھا اے کے کو کر کے ٹھیک ہے اے کے بعد کیا ہے سی یعنی بی کو چھوڑا ہوا ہے سی ہے سی کے بعد کیا ہے ایف ہے یعنی ڈی کو چھوڑ کے ٹھیک ہے پھر ای کو بھی چھوڑ دیا اس نے یہاں سے صحیح ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں اے کے بعد بی کو چھوڑا تو سی لکھا ہے یہاں پر ایک کو چھوڑا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دو چھوڑ دیئے کیا ڈی اور ای کو چھوڑ کے ایف لکھ دیا تو اب ہم نے آگے جو ہے وہ تین چھوڑنا ہے ٹھیک ہے ایف کے بعد کیا آتا ہے جی کو چھوڑ دیں ایف کو چھوڑ دیں آئی کے بعد کیا آتا ہے جی آئی سمجھ اس طرح سے اب پہلا نمبر پورا ہو گیا الفابیٹ اب دوسرے والے کو پکڑنا ہے اس کو زی کے بعد وائے ہے وائے کے بعد ایکس ہے ٹھیک ہے تو یعنی اس میں الٹی جو الفابیٹ کو چل رہا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا آنا چاہیے یہ وی آنا چاہیے وی ایکس وائے زی ٹھیک ہے تو یہاں پر وی یہ ہمارا سول ہو گیا اگین ایک اور سیریز ہے ڈی جی ایچ کے ایل او پی ایس ٹی ڈی ٹھیک ہے اس میں بھی کوشش کریں کہ ایک ایک کو جو ہے نا وہ چلاتے جائیں ڈی کے بعد کیا آیا ہے ایچ آیا ہے یعنی ای ایف جی کو چھوڑ دیا اس نے یہاں صحیح ہے ایچ کے بعد یعنی تین کو چھوڑا اس نے ٹھیک ہے ای ای ایف جی کو چھوڑ کے ایچ آ گیا پہلے کی بات کر رہے ہوں ٹھیک ہے ایل آیا ٹھیک ہے ایچ کے بعد کیا آتا ہے آئی جے کے یہاں پر بھی تین کو چھوڑا ل کے بعد کیا لکھا ہے ل کے بعد پی لکھا ہے ٹھیک ہے ایل ایم این او تین کو چھوڑا اس نے ٹھیک ہے ایم این او پھر کیا آتا ہے او کے بعد کیا آتا ہے پی پی کے بعد کیا لکھا ہے ٹی پی کیو آر ایس پھر ٹی ہے ٹھیک ہے تو اب ٹ کے بعد کیا آتا ہے ٹ کے بعد آتا ہے یو وی ڈبلیو تو یعنی تین چھوڑیں گے تو آگے کیا آنا چاہیے ایکس آنا چاہیے تو یہاں پر ہم ایکس لکھیں گے ٹھیک ہے پہلے والے کے میں آگے اب دیکھتے ہیں دوسرے کو جی ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے کہ جی کے بعد کیا آتا ہے آئی جے سوری ایچ آئی جے پھر کیا آیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے پھر یہ او ہے کی ایل ایم این ٹھیک ہے پھر آیا ہے او پھر او کے بعد کیا ہے ایسا ہے او پی کیو آر ٹھیک ہے پھر ایسا ہے اور ایس کے بعد کیا لکھا ہو ہے ڈبلیو ٹی یو وی ڈبلیو ٹھیک ہے اب ڈبلیو کے بعد بھو کیا چھوڑے گا ڈبلیو ٹی ی چھوڑ کے اے لکھے گا یہاں پر تو یہاں پر کیا آئے گا ڈبلیو ٹھیک ہے اس میں صحیح آنسر ہے تو ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہیں اس کے اب ایک اور کوشن جو ہے وہ بہت ہی جو ہے جس کو انگلیش میں ہم لکھتے ہیں اس کو اس کا ہوتا ہے odd one out یہ اس طرح سے question آتا ہے اس کا متفرق تلاش کریں یعنی اس میں چار چیزیں دی ہوئی ہیں ایک دو تین چار ان چاروں کو compare کرنا ہے اس میں سے دیکھنا ہے کہ تین چیزیں ایک جیسی ہوں گی اور چوتھی جو انہیں اس میں الگ سے ہوگی مثال کے طور پر تین جانوروں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اس میں ایک جو ہے وہ کیا لکھا ہوئے فوٹبال لکھا ہوئے یا کسی انسان کا نام لکھا ہوئے تو انسان جو ہے وہ جانوروں سے الگ ہو جائے گا حیوانات جو ہوتے ہیں ان سے الگ ہو جائے گا تو اس طرح سے یہاں پر sofa, کمبل, میز, کرسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sofa, میز اور کرسی تینیں جو ہیں وہ بیٹھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں فرنیچر کہہ لیں آپ فرنیچر وہ ہیں تو کمبل جو ہے وہ فرنیچر میں نہیں آتا ٹھیک ہے یہ ایک لہاف ہے یا کپڑا ہے جو کہ اوڑتے ہیں ہم اوپر اپنے آپ کو cover کرنے کے لئے ٹھنڈ سے بچنے کے لئے لیکن sofa, میز اور کرسی جو ہیں وہ فرنیچر میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا آتے ہیں فرنیچر میں تو آڈ ون آؤٹ کیا ہوا اس میں سے بلینکٹ یا کمبل آئی سمجھ میں تو اس میں صحیح آنسر یہ ہوگا